مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہے اور ڈاکٹرز بھی نہیں بتا رہے کہ کیا مسئلہ ہے اندر تو اس وجہ سے جو مجھے تکلیف ہے مجھے پتہ ہے اندرنی جو ہوتا ہے وہ تکلیف وہ تو مجھے پتہ ہے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے تو بس کیا کروں پھر تو دوائیں تو لینے ہیں لیکن کہیں سے بھی فرق نہیں پڑا ہم رہمیار سے میڈیسن لے کے واپس جا رہے ہیں گھر تو ہم نے جو ہے وہ ڈاکٹر ناجیہ ہے رہمیار کی رحمت ہسپیٹل ہے اس کا نام تو وہاں پہ ہم نے نمبر لگوایا تھا میں آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ میرے جو ہیں سبسکرائبر جو ہیں وہ میرے تقریباً بہن بھائی ایک فیملی بن چکے ہیں تو میں اس لیے اپنا دکھ در شیئر کرتی ہوں کہ وہ میرے لئے دعا کریں اسلامی کرمی ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیرے سنگے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاعتہ فرمائے اور ان کے تفعال مجھے بھی اللہ تعالیٰ صحت اندرستی عطا فرمائے کیونکہ چھے منت ہو گئے ہیں تو میری طبیہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے پیٹ میں کافی درد ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں کام جو ہے وہ بھی نہیں سے طریقے سے کر پاتی میں نے کافی میڈیسن لیئے ہیں تو مجھے کہیں سے بھی فرق نہیں پڑا تو تقریباً چھے منت ہو گئے ہیں چھے منتی ہو گئے ہیں میں میڈیسن لے رہی ہوں تو اللہ کرے فرق پر جائے میں کہتی ہوں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے لئے آپ دعا کریں کہ اللہ اللہ مجھے صحت تندرو سے عطا فرمائے تو کافی مسئلہ ہوتا ہے مجھے تو ایک تو میرا کوئی کرنے والا نہیں ہے کہ میں اکیلی ہوں تو ریپیٹ میں ویڈن سرسٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے کافی تکلیف ہوتی ہے تو زیادہ تر جب وزن کوئی چیز کا اٹھانا ہو تو اس وقت تو کافی ہو جاتی ہے تو دعا کریں میرے لئے کہ اللہ اللہ مجھے صحت دے میری ایک ہی دعا ہے کہ اللہ پاک کسی کو ایسا مسئلہ جو تکلیف مجھے ہے وہ کسی کو بھی نہ دے تو میں جو مجھے کافی تکلیف ہے اس وجہ سے احساس ہوتا ہے دوسروں کا بھی تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لئے دعا کریں تاکہ میں جلدی صحت یاب ہو جاؤں ویڈیو بناتی ہوں تو ہنستی رہتی ہوں اور ہنس کے ویڈیو بناتی ہوں تو جو مجھے تکلیف ہے مجھے پتا ہے اندرونی جو ہوتا ہے وہ تکلیف وہ تو مجھے پتا ہے اندرونی جو زیادہ ہوتی ہے تو بس کیا کروں پھر تو دوائیں تو لینے ہیں لیکن کہیں سے بھی فرق نہیں پڑا تو میں بس آپ لوگ سے ایک ہی التجاہ ہے کہ آپ لوگ میرے لئے دعا کریں کہ میں جل سے جل سے صحتیاب ہو جاؤں کیونکہ کافی درد ہوتی ہے مجھے پیٹ میں اور مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کیا ہے اور ڈاکٹرز بھی نہیں بتا رہے کہ کیا مسئلہ اندر تو اس وجہ سے ٹنشن ہے کہ پتا نہیں کیا مسئلہ ٹھیک ہوگا بھی کی نہیں کیونکہ کافی عرصہ ہوگیا چھے سات منت ہوگیا تقریبا سال ہونے والے اس مسئلے کو تو میں نے کہا شہر تھوڑا وہ مسئلہ ہوگا ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ تو اب زیادہ ہوگیا ہے تو زیادہ تر جو وزن اٹھانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے یا تھوڑا سا بیٹھوں اور جب پھر ایک دم سے اٹھتی ہوں کھڑی تو تب بہت زیادہ درد ہوتی ہے تو بس آپ لوگ میں لئے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور ہستی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن اندر سے مجھے جو ہے مسئلہ وہ بس میں جانتی ہوں تو آپ لوگوں سے ایک کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میں لئے دعا کریں تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے